موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ تین طرح سے سوالات ارسال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھید دیں یا چاہیں تو اپنا سوال آوڈیو میں بھید دیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھید دیں لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے پاس سوالات قصر سے آتے ہیں اور ہم پہلے ان سوالات کو لیتے ہیں جو ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو موصول ہوتے ہیں تحریری سوالات کے جوابات بہت تاخیر سے دیے جاتے ہیں یہ یاد رکھیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ کے سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں آئے اور کوشش کریں کہ آوڈیو سے بھی زیادہ آپ کے سوالات ویڈیو میں آئیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمید ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی واقعیتاں کسی کو مسئلے کا سامنا ہو صرف بحث کیلئے بحث برائے بحث کیلئے ایسے سوالات میں ایک ساتھ کریں ایسے سوالات جو کسی کو درپیش ہیں اس کا تعلق عمل سے ہو کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس سلسلے میں کوئی سوال آپ ہمارے پاس بھیسے اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے ان مثل سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے پہلے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سوال اسلام علیکم شیف میرا نام کامران ہے اور میں ممبئی کا رہنے والا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ زہرن پڑھی جا رہی ہو تو مقتدی سور فاتحہ کے ساتھ اور کیا پڑھیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ جہری ہو اس میں قرد جہر کے ساتھ ہو رہی ہے تو جو مقتدی ہوگا وہ سور فاتحہ پڑھے گا اس کے علاوہ اور کیا پڑھے گا صرف سور فاتحہ پہ اکتفا کرے گا یا اور کچھ پڑھے گا اگر نماز جنازہ جہری ہو بلجہر اس میں قرد ہو تو دیکھیں جہاں تک سور فاتحہ کی بات ہے تو سور فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا یہ لازم ہے ضروری ہے سعی بخاری اور دوسری کتب احادیث کی مشہور روایت ہے کہ جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی تو نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے اس لئے وہ حدیث اس کو بھی شامل ہے چاہے عام نمازیں ہو یا نماز جنازہ ہو سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے اگر سور فاتحہ نہیں پڑھے گی تو کوئی بھی نماز نہیں ہوگی چاہے عام نماز ہو چاہے نماز جنازہ ہو اسی طرح یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ سور فاتحہ پڑھنا یہ امام مقتدی منفرد ہر ایک پر لازم ہے کوئی بھی نماز چاہے عام نماز ہو پانچ وقت کی نماز ہو ایدین کی نماز ہو سورج گہن کی نماز ہو اشراق کی نماز ہو تحجد کی نماز ہو سنت ہو فرض ہو نفل ہو جنازہ کوئی بھی نماز ہو اگر سور فاتحہ نہیں پڑے گی تو نماز نہیں ہوگی اور ہر رکعت میں اور ہر شخص کو چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو سور فاتحہ پڑھنا لازم ہے تو نماز جنازہ میں بھی سور فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہر ایک کے لئے فرض ہے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو اب بھائی صاحب کا جو یہ سوال ہے کہ اگر بل جہر کوئی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو مقتدی کی قیرت کیسی ہوگی وہ کیا پڑھے گا پیچھے تو سور فاتحہ تو پڑھے گا تو پکا ہے باقی پڑھے گا کی نہیں تو اس اسلحے میں سو سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اصل جو سنت ہے اصل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز جنازہ میں وہ سرن پڑھنا ہے جہرن نماز جنازہ پڑھنا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں تو جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ سرن ہی ثابت ہے تو ہمیں سرن ہی پڑھنا چاہیے اور جب ہم سرن پڑھیں گے تو اس سوال کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ مقتدی سور فاتحہ کے علاوہ اور کیا پڑھے گا سرن کے رت ہوگی تو سب کچھ پڑھے گا جیسے عام نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ نماز جنازہ سرن پڑھنے کا اس لئے ہم کو یہی پڑھنا چاہیے پھر اس سوال کے گنجائش نہیں البتہ بعض آثار میں یہ ملتا ہے کہ بعض صحابے اکرام نے کسی موقع پہ بل جہر پڑھا یعنی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں جہرن کرت کی تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب نماز جنازہ میں ایک دوسرا طریقہ بھی ثابت ہو گیا بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور سورت الفاتحہ کو بل جہر پڑھا اور کہا کہ میں نے اسے بل جہر اس لئے پڑھا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ میں یہ بھی سنت ہے سنت کا یہ مطلب نہیں جو فقہی اسطلاع میں ہے کہ چھوڑ دو تو بھی چلے گا بلکہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا طریقہ ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جنازہ پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے بلکہ انہوں نے کسی وقت سورة الفاتحہ کو بل جہر پڑھ دیا یہ بتانے کے لئے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ پڑھا جاتا ہے اس لئے اگر اس طرح کوئی کبھی کبھار جہر سے پڑھ دیا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو عادت بنا لینا اور اس کو اصل قرار دینا یا یہ سمجھنا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز جنازہ کا یہ درست نہیں ہے نماز جنازہ اصل سرن ہے اس لئے اس کو سرن ہی پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہو تو یہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کے لئے نہیں ہے ہر نماز کے لئے اس لئے ہمیں نماز جنازہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے سرن ہی پڑھنا چاہیے اور جو آثار ملتے ہیں کہ کبھی جہرن پڑھا گیا تو کبھی تک ہی رکھیں مسلحت تک رکھیں کبھی ضرورت ہے تو آدمی باوازے بلند کچھ پڑھ دے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے لیکن اس کو عادت بنانا اس کو سنت قرار دینا اور یہ کہنا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے اچھا آتے ہیں اب اس مسئلے پر کہ اگر کسی شخص کا یہ موقف ہے کہ نماز جنازہ جہرن پڑھنا بھی سنت ہے جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے اور وہ پڑھنا چاہیے کسی کی رائے اگرچہ ہماری یہ رائے نہیں لیکن اگر کسی کی رائے اور اس رائے کی بنیاد پر وہ جہرن نماز جنازہ پڑھ رہا تو اس کی پیچھے اگر کوئی شخص آ گیا اقتدامی تو وہ کیا کرے وہ پیچھے کیا کیا پڑھے گا تو دیکھیں اگر واقعیتاً کوئی شخص کوئی امام جہرن قرد کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اگر کوئی کھڑا ہے تو اگر اس کی قرد سن رہا ہے تو صرف قرآن مجید کی قرد کی حد تک ہم یہ کہیں گے کہ سور فاتح پڑھے گا وہ البتہ اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت امام پڑھ رہا ہے تو وہ چپ چاپ سنے گا جیسے سور اخلاص ہے کوئی بھی جو صورت ملا کے پڑھتا ہے تو اس کو سنے گا وہاں پہ قرد نہیں کرے گا کیونکہ اصولی بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سور فاتح کے لئے ایکسپشن ہے اس لئے ہم سور فاتح پڑھتے ہیں اور باقی یہ اصول اپنی جگہ پر رہے گا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو ہمیں پیچھے اس کو خاموش رہنا ہے تو جنازے میں اگر کسے نے بہاواز بلنگ کرنا شروع کر دیا چونکہ ہم اس کی اختضاء کر رہے ہیں اور آواز ہم تک پہنچ رہی ہے آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم صرف سور فاتح پڑھیں گے اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے لیکن یہ صرف قرآن کی حد تک ہے اس میں نہیں کیونکہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے ایسی کوئی حدیث نہیں ہے میرے علم کی حد تک جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر جہرن کوئی دعا کر رہا ہے کچھ ایسا کر رہا ہے تو اس کو بھی چپ چاپ سننا ضروری ہے تو وہاں پر خاموش نہیں رہے گا بلکہ وہاں پہ پیچھے والا بھی پڑھے گا پیچھے والا بھی پڑھے گا یعنی دروش شریف امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی پڑھے گا کیونکہ اصل یہی طریقہ ہے اس لئے یہاں اصل پر ہی وہ عمل کرے گا لیکن وہاں مسئلہ یہ تہنا قیرت قرآن میں کیونکہ ایک اصول سامنے آ رہا تھا کہ جب کوئی امام قیرت کرتا ہے تو مقتدی کو چپ رہنا چاہیے اور یہ لازمی چیز ہے یعنی اس پر عمل کرنا ہی کرنا اس میں کوئی آپشنل بات نہیں ہے لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے دیگر دعاوں کا تو یہاں پر ایسا کوئی لازمی فرمان نہیں ہے شریعت کا کہ نہیں آپ کچھ چپ رہنا ہے کوئی بندہ دعا کر رہا تو آپ کچھ چپی رہنا نہیں وہ دعا کر رہا آپ بھی دعا کر سکتے ہیں تو قرآن کے علاوہ جو دوسرے اذکار ہیں دعائیں ہیں درود ہیں اور جو کچھ ہے تو وہاں پر بھی پیشے والا اس کو پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے خلاص قلامی ہے کہ نماز جنازہ میں اصل طریقہ یہ ہے کہ سرن پڑھا جائے اس لئے ہر ایک کو اسے سرن ہی پڑھنا چاہیے اور یہ طریقہ نہیں جات کرنا چاہیے کہ ہم اس کو جہری پڑھیں اور لوگوں کو یہ بتائیں یہ بھی ایک طریقہ ہے ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں بلکل نہیں سرن پڑھنا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے ہمیں اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے لیکن اگر اتفاق سے آپ کسی ایسے امام کی پیچھے پڑھ گئے جو جہرن پڑھ لائے تو آپ اس کی پیچھے سور فاتحہ پڑھیں اور بعد میں اگر وہ قرآن کی کوئی صورت پڑھتا ہے وہاں پہ خاموش رہیں اور باقی جو دیکھر اذکار ہیں تو وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی وہ واجب نہیں ہے جیسے اگر وہ سور فاتحہ پڑھ لیا آپ نے اس کے بعد آپ خاموشی سے اپنی قرآن سن لیا تو بعد کی جو دعائیں ہیں دروش شریف اور دعائیں یہ پڑھنا لازم نہیں ہے اگر سامنے والے امام پڑھ رہا تو پیشے آپ کھڑے ہیں تو پیشے پڑھنا لازم ہے چلو سن لیا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کر سکتے اگر کوئی پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہی بہتر ہے کہ پڑھا جائے کیونکہ اصل طریقہ ہے اس میں جہرن پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے مقتدی کو بھی اسی اصل طریقے پڑھ رہنا چاہیے کیونکہ صورت فاتح بھی پڑھے اور دروش شریف بھی پڑھے اور جو دوسری جنازی کی دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھے لیکن اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتا صرف سن رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے امید دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سابر خان بول رہا ہوں سعودی عربیہ سے میں دیوریہ کرانے والا ہوں یونڈیا کا میرا سوال ہے سیکھ صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرج نماز کے بعد کیا کیا جکر کرتے تھے اور خصوصی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا کیا جکر کرتے تھے تھوڑا پوجاہت کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں سابر خان صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرج نمازوں کے بعد کیا کیا پڑھتے تھے اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا پڑھتے تھے تو دیکھیں یہ سوال بھی کئی بار آتا ہے اور اس اس لئے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک مستقل مضمون ہے اس تعلق سے ایک آرٹیکل ہے اس تعلق سے کہ فرج نمازوں کے بعد کیا کیا پڑھنا چاہیے ہماری ویب سائٹ پر آپ دائیں کیفائیت ایس ڈاک کام تو اس میں آپ کو یہ مضمون ملے گا فرض نمازوں کے بعد کے جو اسکار ہیں تو اس میں کیا کیا ثابت ہیں وہ ہم نے لکھ رکھا ہے اور وہ اسکار ہر نماز کے بعد کے ہیں ہر نماز کے بعد کے ہیں وہ اسکار چاہے وہ صبح کی نماز ہو شام کی نماز ہو وہ ہر نماز کے بعد ہے ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کچھ خاص اسکار ہیں اور پھر جو زہر کی نماز اس کے بعد الگ اسکار ہیں بلکل نہیں جو اسکار ہیں وہ ہر نماز کے بعد البتہ صبح و شام کے جو اسکار ہیں وہ الگ ہیں یعنی وہ نماز کے بعد سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ صبح اور شام سے ان کا تعلق ہے تو اس پر ایک الگ مضمون آپ کو ہماری اسی ویب سائٹ پر ملے گا تو آپ یہ دونوں آرٹیکل دیکھ کے وہاں پر پوری لشٹ ہے وہ تمام اسکار ہیں وہ تمام دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جن کو نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے یا جن کو صبح و شام میں پڑھنا چاہیے صبح و شام کے جو اسکار ہیں اس میں اسکار بھی ہیں دعائیں بھی ہیں یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے البتہ نماز کے بعد کے جو اسکار ہیں ان میں صرف اسکار ہیں اس میں دعائیں نہیں ہیں صرف اسکار ہیں جن میں بندہ اللہ تعالیٰ کی سنا بیان کرتا ہے ہاں استغفراللہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ سے طلب کیا آتا ہے باقی وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخیر میں یہ پڑھتے تھے اس میں جو دعائیہ کلمات ہیں تو ایسی ساری حادیث میں نماز کے آخیر والے الفاظ یہ مراد ہے کہ نماز کے اندر یعنی سلام فیرنے سے پہلے سلام فیرنے سے پہلے نہ یہ کہ سلام فیرنے کے بعد تو جتنی دعائیں ہیں سلام فیرنے سے پہلے یہ دعائیں پڑھنا چاہیے سلام فیرنے کے بعد دعائیں نہیں ہیں اذکار ہماری معلومات کے حد تک کوئی بھی صحیح سنت سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا ثابت ہے البتہ ذکر ہے ہاں استغفراللہ کے بارے میں زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس میں بھی طلب کی بات ہے باقی کوئی اور روایت نہیں ملتی ہے لیکن اگر کسی کو مل جائے تو ٹھیک کہ وہ پڑھیں اور کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے نماز کے بعد اذکار ہوں بعض علماء نے کہا نہیں نماز کے بعد صرف اذکار ہی ہیں دعائیں نہیں پڑھنا دعائیں کب پڑھنا نماز کے اندر پڑھنا اور ہم بھی اسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جو بھی دعا کرنا ہے کسی کو جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے کہ جب بندہ تشہود میں ہو تو دعا کرے جو چاہے دعا کرے اب ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہود کے اندرین اسلام فرنے سے پہلے کریں کہ دعا کریں اور ہم سلام فرنے کے بعد دعا کریں یہ کیا طریقہ ہے بلکل ٹھیک بات نہیں ہے اس لئے اسلام فرنے سے پہلے دعائیں کرنے چاہیے اور اسلام فرنے کے بعد اثکار امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرے ایک سوال یہ ہے میں نے ایک ایپ میں پیشے لگائی ہیں جو مجھے روز پیشے کمان دیتی ہے مطلب اس میں پیشے ایک بار لگانے پڑے مجھے اس کے بعد ہمجھے روز پیشے دیتی ہے اس میں کام یہ ہوتا ہے اس میں دن میں چھے ٹاسک ملتے ہیں ہمیں ٹاسک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں یوٹیوب کے ویڈیوز آتی ہیں اس میں لائک اور سبسکرائب کرنا پڑتا ہے ویڈیو دیکھنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اسے لائک کرو سبسکرائب کرو سکرین شوٹ لے کر ان کمپنی میں بھیجنا ہے اسے کیا اس سے کمائے وہ پیدا حلال ہے یا حرام ہے یہ ایک بھائی صاحبیں ان کا کہنا یہ ہے سوال بہت زیادہ واضح نہیں ہسکا میرے لئے اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ کسی اور کے سامنے بھی پوری ازاد کے ساتھ یہ پوچھ لیں میرے لئے جو آپ کا سوال واضح ہو رہا ہے اس ہی کا جواب دے سکتا ہوں واضح یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ آپ کو اس کو لائک کرنا ہے یا شیئر کرنا ہے ایسے کچھ ایکشن لینا اس پہ اور اس کی وجہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں یعنی آپ اس کو لائک کریں یا شیئر کریں تو دیکھیں اگر ویڈیو ٹھیک تھاک ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو سمجھ لیجئے آپ اس کی تشہیر کا کام کر رہے ہیں بس یعنی لائک کر رہے ہیں تو بھی ایک طرح سے تشہیر ہے یہ کہیں فارورڈ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں یعنی اس کا آپ پرچار کر رہے ہیں آپ اس کا ایڈ کر رہے ہیں یہی اگر مطلب ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک ویڈیو ہے آپ اس کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں یعنی اس کو ایک ایڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے آپ ایڈ کا کام کر رہے ہیں اس کا پرچار کر رہے ہیں تو اگر وہ چیز یعنی ویڈیو کے اندر جو بات ہے وہ اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر آپ اس کا پرچار کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور آپ کی جو بھی سرویس ہے اس کا پیسہ لے سکتے ہیں لیکن اگر ویڈیو میں کوئی غلط بات ہے مثلا کوئی فلم والی ویڈیو ہے اس میں گانا ہے یا کوئی بھی فہشک چیز ہے یا حرام چیز بتائی گئے اس میں اب اس کو لاحق کرنا اس کو شیئر کرنا یہ تو ناجائز اور حرام ہو جائے اس کی قطعن کوئی گنجائش نہیں اگر کوئی کسی بندے کی تقریر ہے دینی تقریر ہے وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے آپ اسے لاحق شیئر کر سکتے ہیں اسے آگے فارورٹ کر سکتے ہیں اور اس چیز کو بطرے پیشہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اس کا پیسہ بھی لے سکتے ہیں جو آپ وقت لگاتے ہیں لیکن اگر ویڈیوز میں غلط باتیں ہیں دین کے خلاب باتیں ہیں پھر آپ ان کو آگے فارورٹ کرتے ہیں اور اس میں مدد کرتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں اس کا پیسہ لیتے ہیں تو یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اللہ تبرکترہ نے کہا اللہ تعاونو علی الاسم والو دعوان کہ جو گناہ کا کام ہے سرکشی کا کام ہے اس میں کسی کا تعاون نہیں کرنا چاہیے اور ایک اصولی بات ہے کہ جو چیز بھی حرام ہے یہ آپ ایک اصول ایک قائدہ ایک رول سمجھ لیں کہ ایک قائدہ ہے یہ فقہ قائدہ ہے کہ جو چیز بھی حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام یہ صرف ویڈیوز کا مسئلہ نہیں کوئی بھی چیز ہو اگر وہ چیز حرام ہے تو آپ اس کی تجارت بھی نہیں کر سکتے اسے شراب بھی حرام ہے تو آپ شراب کی تجارت نہیں کر سکتے جو چیز بھی حرام ہے جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی تجارت آپ نہیں کر سکتے ہیں یا ایسے ہی کوئی چیز ہے جس کا دیکھنا حرام ہے اسے فوہشی وغیرہ کی باتیں اسلام حرام اس کا دیکھنا اب اس کا تیارت کر رہے یعنی اور دوسری جگہوں کے لیے ان کے دیکھنے کے لیے آپ جو ہے تاؤن کر رہے ہیں انتظام کر رہے ہیں تو یہ چیز حرام ہے تو مجھے جو سامنے آرہا آپ کا سوال وہ یہ کہ آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں جو میں نے ذکر کیا اور اس بنیاد پر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے حرام ہونا جائز ہے ایسا نہیں کرنا چاہے تو کام کرنے کے لیے بہت سارے کام پڑے ہیں اللہ کے بندوں اگر کام کرنا ہے تو حلال کاموں کے بھی کمی نہیں ہے بہت سارے کام ہیں اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہے زمین بہت لمبی چوڑی ہے رزق کے لیے آپ نکلیں انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا لیکن حرام کاروبار اختیار نہ کرے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام محمد سلمان ہے میں یو پی سے لخنوں رسٹرک سے ہوں شیخ میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہے دعوت و تبلیغ دعوت تبلیغ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کیا یہ تینوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ یعنی یہ تینوں ایک ہی معنی میں لیے جائیں گے کہ ان کا الگ الگ مقفوم ہے اس بارے میں تفصیل جواب دے انشاءاللہ جزاگم اللہ خیر و احسن جزاپن تارین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھائی صاحب کا سوال یہ کہتے ہیں کہ دعوت امر بالمعروف نہی عن المنکر تبلیغ یہ جو الفاظیں سب ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں تو دیکھیں یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتے ہیں آدمی کے کام کرنے کی نویت کے اعتبار سے ہے کہ اس کی نویت کیا ہے تو اصل جو مقصود ہے خلاصہ جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے دعوت یعنی کسی چیز کو حق کی طرف بلانا اب یہ کسی بھی شکل میں ہو اگر کوئی مسلمان ہے اسے کسی حق کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی تو دعوت ہے کیسے کہہ سکتے ہیں دعوت نہیں کوئی نون مسلم ہے اسے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں یہ بھی دعوت ہے تو دعوت کا مطلب کیا بلانا تو کسی کو بھی آپ حق کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ دعوت ہے اور امر بالمعروف کیا ہے وہی بات ہے نا بھلائی کا حکم دینا امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا نہیں آنی منکر برائی سے روکنا تو عمومی طور پر دیکھیں ان تمام الفاظ میں ایک ہی بات ہے خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ حق کی طرف بلانا اور باطل سے روکنا اچھی کام کی طرف بلانا برے کام سے روکنا تو اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ یہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں اگر انہوں نے اپنا خاص دارے کار متعین کر کے رکھا تو اس اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو صرف غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ جو دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ خاص ہیں ابھی کچھ لوگ ہیں جو صرف مسلمانوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں اور ان کا اصل مشن یہی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو بھلائی کا اچھی چیز کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یعنی مسلم سماج میں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی دعوت سے تعبیر کر سکتے ہیں لیکن اس کو اگر کوئی عمر و معروف اور نہیں ان المنکر سے تعبیر کر رہا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں یعنی یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس کو عمر و معروف اور نہیں ان المنکر کر رہے ہیں تو ایسے کام کرنے والے ہیں انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنا کے رکھا ہے اور اس کو ایک ہی نام سے متعرف کرواتے ہیں تو اس لحاظ سے فرق کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے ایسے تبلیغ کا بھی مسئلہ ہے اب ایک جماعت ہے جو لوگوں کے پاس جا جا کے دین کی باتیں بتاتی ہیں اس کا انہوں نے تبلیغ نام رکھا ہے تو اس تبلیغ سے ٹھیک ہے ان کی عمل کو تبلیغ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی شخص کسی کو اچھی بات بتا رہا ہے عمر بالمعروف کر رہا ہے اور نہیں ان المنکر کسی کو برائی سے روک رہا ہے تو وہ تبلیغ نہیں کر رہا ہے یا وہ دعوت نہیں کر رہا ہے یہ معنی نہیں لوگ اپنے اپنے کام کے حساب سے اپنے اپنے حرقے کے لئے کچھ الفاظ منتخب کر لیں یہ الگ بات ہے لیکن ان پر ان کا کاپی رائٹ ہو اور دوسرے لوگوں کے لئے وہ الفاظ استعمال نہیں ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ مشہور حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلغو انی والو آیا کہ مجھ سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت لیو تو اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ایک آیت بتاتا ہے کوئی ایک چیز بتاتا ہے تو کیا اس کو تبلیغ نہیں کہیں گے اور ایسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر خطبہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ فَلْيُوْبَلِّغْ جو حاضر ہے وہ پہنچا دے الْغَائِبَ جو غائب ہے اس کو تو وہاں پہ بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا لفظ استعمال کیا ہے ایسے ایک اور حدیث ہے سنن نبی دعوت وغیرہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر اللہ عمران کہ اللہ اس شخص کو بھرا بھرا رکھے ترو تازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کی تبلیغ کرتا ہے دوسرے کو اس کو پہنچاتا ہے تو یہ سارے کام اگر مسلمانوں کی بیچ میں ہو تو بھی دیکھیں وہاں تبلیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو خلاصہ یہ کہ آپ دیکھیں گے تو ان تمام الفاظ میں مشترک مانا پا جاتا ہے اس لئے کوئی بھی شخص اگر یہ کام کر رہا ہے یعنی اچھا کام کرنے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے برائی سے رکھ رہا ہے تو وہ اپنے اس کام کے لئے دعوت کے لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے تبلیغ کے الفاظ بھی استعمال کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی ایک طبقہ جس نے ایک خاص ایکٹیوٹی اپنا رکھی ہے اور اس کے لئے ایک خاص لفظ چن رکھا ہے وہ یہ اس بات پر اسرار نہ کرے کہ اب اس لفظ پر ہمارا کاپی رائٹ ہے اور دوسرے لوگ یہ الفاظ سمال نہیں کر سکتے ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی آن لائن سرویس کے شاپ اپن کرنے جا رہا ہوں جس میں ہر طرح کے آن لائن سرویس کسٹمر کر دی جائے گی کسی بھی طرح کے پاسپورٹ کسی بھی آن لائن فارم بھڑھ جائیں گے شکول کے تو وہ میں سرویس دوں گا کسٹمرز کو اس کے وجہ میں مجھے چارج ملیں گے ساتھی ساتھ اس میں ایسے بھی کسٹمرز آئیں گے جو بولیں گے کہ میرا کسی بھی بینک سے لون اپلائی کرواتی ہے ٹھیک ہے تو کیا میں یہ سرویس کسٹمر کو دے سکتا ہوں اس میں میرا کچھ الگ سے نہیں رہے گا مطلب میں آن لائن کسٹمر کے بینک کے پوٹل پر جا کے اپلائی کر دوں گا کسٹمر کے بھی حاف پر اور پیسے کسٹمر کو آ جائے گا مجھے صرف پچاس سو رپیس کا چارج اپلائی کرنے کی ملے گی تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں میری لئے جائز رہے گا دوسری چیز انڈیا گورنمنٹ کے حساب سے گاڑی کا انشورنس کرانا منڈیٹی رہتا ہے تو کیا میں یہ بائیک انشورنس یا کار انشورنس کسٹمر کے بھی حاف پر اپلائی کر سکتا ہوں کسٹمر کا کر سکتا ہوں ابراہ مہربانیس کا جواب دے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ کوئی کام کرتے ہیں جس میں پاسپورٹ بنوانے کا کام پین کار بنوانے کا کام اس طرح کے بہت سارے کام کرتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں کے بیچ میں دو اور کام یہ کریں تو کیسا رہے گا ایک کام یہ ہے کہ لون پاس کرانا یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لون جیسے بینک سے لون لینا ہے سود پہ پیسہ رہنا قرض لینا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم خود نہیں لیں گے لون کوئی لینے آتا ہے تو ہم اس کی رہنمائی کریں گے تو دیکھیں یہ بات قطعاً حرام اور ناجائز ہے بلکل نہیں کر سکتے آپ سود کے بارے میں مسئل وغیرہ کی روایت کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور جو شخص سودی معاملات کو درج کرتا ہے لکھتا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے اور جو شخص ان چیزوں کے لئے گواہ بنتا ہے اس کے لئے بھی لانت ہے تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس میں کسی طرح کی کوئی سرویز دیں گے تو یہ بہت بڑا پاپ ہے بہت گھناؤنا جرم ہے بہت گھناؤنا جرم ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں علماء کرتے ہیں ایک صغیرہ گناہ ایک قبیرہ گناہ صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ اور قبیرہ گناہ بڑے گناہ لیکن جو قبیرہ گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ ان میں بھی سات قسم کے گناہ ایسے ہیں جو ان میں بھی سب سے بڑے ہیں جن کو اکبر القبائر کہہ سکتے ہیں یعنی قبیرہ میں بھی بڑے اور ان گناہوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعبیر حدیث میں اجتنبو السبع الموبقات کہ سات بڑے بڑے گناہوں سے جو تباہ و برباد کرنے والے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ ان میں سے ایک سود ہے یہ شب کبیرہ گناہ نہیں ہے اکبرالکبائر ہے اس لئے آپ یہ ارادہ بالکل ترک کرتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی طرح کے تعاون کی کاروبار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو سود سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے نہ آپ سود کھا سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں نہ گواہی دے سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے اس میں انوال نہیں ہو سکتے آپ پوری طرح سے دوری پیار کریں قطعا جائز نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ساتھی دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ گاڑی کا جو انشورنش کا معاملہ ہے تو وہ ضروری ہے حکومت کی طرف سے تو آپ وہ کام کر سکتے کی نہیں تو دیکھیں آپ تو نہیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے ضروری ہے ہم مانتے ہیں کہ گاڑی چلانے کے لیے اگر کسی کے لیے لازم ہے ضروری ہے کہ وہ انشورنش بنوائے اجباری ہے حکومت کی طرف سے اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو موجودہ سہولیات ہیں ان سے محروم رہے پیدل چلے وہ گاڑی لے سکتا ہے انشورنش کرا سکتا ہے وہ جو لازمی ہے اجباری ہے وہ نہیں جو اختیاری ہے جو لازمی ہے اجباری ہے اس کے بغیر آدمی روڈ پر چلی نہیں سکتا تو وہ پیپر تو بنوا سکتا ہے لیکن کون بنائے گا کسے بنوائے گا وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ کو اس بیچ میں آنے کی کیا ضرورت ہے ایک حرام کام ہے شریعت نے اس کو حرام کر کے رکھا ہے اب اگر علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں بسورت مجبوری کسے کے لئے تو جس کے لئے جتنی مجبوری ہے اتنا وہ اس میں جا سکتا ہے ایک بندے کو گاڑی چلانے یہ اس کی اپنی پرابلم ہے ہو سکتا ہے دیکھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ بھی ہو نا جو سوچے کہ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں گاڑی کی ہم جو ہے پیدل جا سکتے ہیں یا دوسری کی گاڑی ہائر کر کے جا سکتے ہیں ہم کیوں جائیں اس صورت میں پڑھنے کے لئے ہو سکتا ہے کوئی اس عظیمت کا ثبوت دے اس طرح کا کام کرے تو بلا وجہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ چیز جائز ہوگی یعنی کچھ لوگوں کے لئے ضرورت ہے تو سب کے لئے یہ کاروبار جائز قرار دیا جائے نہیں آپ گاڑیوں کے انشورنش کراتے پھر ہو نہیں کسی کو کرانا ہے مجبوری ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے یہ اس کی پرابلم ہے یہ پورے قوم کی سب کی نہیں اس کی ہو سکتا ہے اس قوم میں بھی کوئی ایسا فرد ہو جو اجبار کی صورت میں بھی اپنے آپ کو بچا لے جائے سود سے کیا ہی بڑی بات ہوگی کہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو سود سے بچائے رکھے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو یہ کہہ سکے وہ کہ میں ہر طرح سے سود سے بچا تھا لاکھ پابندیاں تھی چلنا فرنا جو ہے مشکل تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں سود سے سمجھوتا نہیں کیا ہو سکتا ہے تو ایسے حالات میں یہ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو انشورنش جن کا مسئلہ ہے ان تک رہنے دیں آپ یہ کاروبار نہ کریں آپ کے لئے قطعن یہ گنجائش نہیں ہے اب دیکھیں بینک کا جو مسئلہ ہے بینک سے جڑنا یہ اصلا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سودی نظام ہے لیکن بہت ساری مجبوریاں ہیں کہ علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ آپ اس میں ایکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں بسورت مجبوری اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جا کے اس میں نوکری بھی کرنا شروع کر دیں آپ جا کے اس میں بینک میں نوکری کرنا شروع کر دیں اس سے بھی سخت مثال میں آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں سورت کو حرام قرار دیا ہے وہیں پر یہ بھی کہا ہے کہ بسورت مجبوری کوئی جان بچانے کے لئے سور کھا سکتا ہے اب اس نوکتے کو پکڑ کر کوئی سور کی تجارت شروع کر دیں بیشنا شروع کر دیں اور کہیں کہ نہیں بعض حالات میں تو یہ جائز ہے یعنی بعض حالات میں آدمی سور بھی کھا سکتا ہے اس کو بنیاد بنا کے سور کی تجارت کرنا شروع کر دیں اس کے گنجائش تو نہیں ہو سکتی نا تو اس لئے آپ جو دوسرے کاروبار کر رہے ہیں جو جائز وہ کریں لیکن یہ جو آپ نے کہا لون کے بارے میں انشورنش کے بارے میں اس سے آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے دور رکھیں اس کو بطور کاروبار اس کو پیشہ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیکھ میرا سوال یہ ہے کہ میرے خاص رستے دار کے یہاں سادھی ہے اور وہاں ہم کو جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو برائی پڑ جائے گی رستے داری میں پر ان کا جو لڑکے کی کمائی ہے وہ حرام ہے اور اسی کے پیسوں سے کھانا بنے گا تو ایسی حالت میں ہم وہ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں یا یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ پیسے بیوہار کے طور پر دے دیں اور دل میں نیت یہ رہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ اپنے پیسوں کا کھا رہا ہوں تو ایسی پوجیشن میں وہ کھانا میرے لئے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا یا کوئی اور راستہ ہو تو بتائیے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے عرشدار میں شادی وغیرہ کے موقع سے اگر کوئی بلاتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس کی کمائی حرام کی ہے تو یہ اس کی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں بھائی صاحب نے بہت سیریس لیا ہے سمسلے کو اور اپنی طرف سے ایک حل بھی پیش کیا ہے کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کو پی کر دیں اس کا پیمنٹ کر دیں تو کیا کریں یہ بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں تو دیکھئے آپ کے اصل سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی جو یہ غیرت ہے کہ حرام کھانے سے استناب کیا جائے حرام خوری نہ کی جائے اور جو لوگ بھی حرام کھا رہے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کیا جائے تو یہ جو آپ کی غیرت ہے میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں لیکن ایک چیز آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ اس غیرت کا اظہار صرف شادی وغیرے کی دعوتوں پر ہی کیوں ہوتا ہے اس غیرت کا اظہار اس وقت کیوں نہیں ہوتا ہے جب ایک آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ساری پروپرٹی ہڑ کر لیتا ہے اپنی بہنوں کا حصہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں اس کے ساتھ شادی بیائے کرنے میں اس کی دعوتیں اڑانے میں کسی کی غیرت نہیں جاگتی یہ کیا چیز ہے تو آپ نے اگر اس کو بہت ہی سیریس لیا ہے کہ کسی رشتدار کی شادی میں کیسے جائیں وہ تو حرام کھا رہا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جرح خود کا بھی اجازہ لیں اپنے والی صاحب کو بھی چیک کریں کہ اگر آپ کے والی صاحب بہاہیات ہیں تو ذرا دیکھیں کہ آپ کے والی کو آپ کے دادا سے جو ترکہ ملا ہے تو آپ کے والی صاحب نے اپنی بہن کو حصہ دیا کی نہیں دیا آپ اس کو چیک کریں اگر دیا تو ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن اگر نہیں دیا ہے تو یہ جو آپ دعوتوں کی بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ خطرناک یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے والی صاحب نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا اور آپ ان کے ساتھ رشتہ بنایا بیٹھے بھی ہیں آپ ان سے کھا بھی رہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کے والی صاحب کا انتقال ہو گیا ہو تو آپ اپنا خود کا جائزہ لیں کہ آپ نے اپنی والد کی پروپرٹی کو جائدات کو اپنی بہنوں کو دیا کی نہیں دیا اگر دیا ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں دیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ جو شادی والی دعوت کا مسئلہ ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بہن کا کھا لے حیرت کی بات ہے کہ آج لوگوں کے اندر گناہوں کے درجات کا فرق مٹ گیا ہے جس کو جہاں سمجھ میں آتا ہے جس گناہ کو سب سے بڑا گناہ پیچھ کر دیتا ہے گناہوں کے درجات ہیں نا سگیرہ گناہ کبیرہ گناہ پھر سغائر میں بھی درجات ہیں کبائر میں بھی درجات ہیں لیکن یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گناہ کی سنگینی کا درجات ہے کرنا شروع کر دیا کون گناہ کتنا بڑا ہے ایک آدمی حرام کاروبار کر رہا ہے اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن ایک دوسرا بندہ اپنی بہنوں کا اپنی رشداروں کا حصہ کھا کے بیٹا ہے وہ بلکل بے قصور ہے اس کے ساتھ رشتے بناو گھومو سیریو تحفیر کرو وہ ہمارا باپ ہے تو اس سے تعلق میں ہمارا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارا بھائی یہ کوئی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں رشتے داری بناو تو میرے بھائی اگر آپ کے اندر یہ غیرت ہے کہ جو لوگ حرام کھا رہے ہیں تو ان سے دوری اختیار کرنی چاہئے تو اس غیرت کا استعمال آپ وہاں کیجئے آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو پورے گاؤں میں آپ جرح دوڑ کے دیکھئے پورے گاؤں میں گھوم کر دیکھئے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا وراسل گیا اگر نہیں دیا تو کیا آپ تیار ہیں کہ ان سب لوگ ان سے قدر تعلق کر لیں ان سب سے رشتہ داریا کٹ لیں یہ صرف ایک بندہ کیوں آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو حرام کاروبار کر رہا ہے وہ کیسا بھی کاروبار کر رہا ہے لیکن اس سے تو بہتر ہے یعنی اس سے تو کمتر ہے اس کا گناہ اس سے تو کمتر ہے جو اپنے رشتہ داروں کی وراست کو کھا بیٹھا ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نسا میں جو وعید سنائی ہے کہ تل کا حدود اللہ وراست کی اختوانین کو بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيَا یہ اللہ تعالیٰ کے راسور نسا میں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا ان حدود کو توڑے گا ان قوانین کی خلاف فرضی کرے گا جو وراثت سے متعلق بتائے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہ گا آپ بتائیے اس طرح کی تعبیر کہ اور کہیں پہ حرام کھانے سے متعلق استعمال ہوئی ہے وراثت اگر کوئی کسی کھاتا ہے تو اللہ کے الفاظ کیا ہے يُدْخِلُهُ نَارًا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا خالِدًا فِيَا جسم میں وہ ہمیشہ رہ گا یہ تعبیر کہیں اور کسی طرح کے حرام کھانے کے بارے میں استعمال ہوئی ہے نہیں نا پھر آپ کو یہاں پہ کوئی فکر نہیں ہو رہی میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں عام لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں بہت سیریس لے لیتے ہیں اس طرح کی معاملات کو کہ فلا جائے گے دعوت کھائی جائے یا نہ کھائی جائے لیکن اہی لوگوں کو اس بات پر ذرا بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ سماج اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے وہ جس خاندان میں رہتے ہیں وہ خاندان اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے وہ جس باپ کا اپنا باپ کہتے ہیں وہ باپ اپنی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے اور دوسری جگہ پہ ہم یہ غیرت دکھاتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کہیں کہ وہ حرام کھا رہا ہے اگر واقعی یہ غیرت ہے سچی غیرت ہے تو پہلے ویراست کے معاملے میں اس غیرت کا اظہار ہونا چاہیے ہم کسی پر بلیم نہیں کر رہے ہیں لیکن سماج کا یہ کڑوا سچ ہے جسے ہم آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر گناہوں کے جو درجات ہیں اس کا علم ہو جو برائیاں ہیں ان کے درجات ہیں جو سب سے بڑی برائی ہے اس کو دیکھئے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تو سب سے بڑی برائی کو برداشت کر لینا اور چھوٹی جو اس سے کم تر برائی ہے اس کو اتنا سیریس لے لینا یہ مناسب نہیں ہے یہ تو معازنے کی بات تھی کہ میں معازنہ کر رہا تھا کہ یہ حرام کھانا زیادہ برا ہے یا وراثت کا مال زیادہ کھانا برا ہے اب اصل چیز بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے تو بھائی آپ نے تو کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ کس طرح کا حرام کھا رہا ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کچھ اس کا کاروبار حرام ہو کچھ حلال ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض آپ کو شک اور شبہ ہو آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو تو اگر صرف شک شبہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی دعوت کھا ہی جا سکتی ہے اور اگر اس کے پاس حلال اور حرام دونوں کی آمیدش ہے دونوں ترے کا مال ہے تو بھی اس کی دعوت کھا سکتے ہیں نہیں وہ کھانا کھلا رہا ہے اور یہ نہیں تیہ کر کے رکھا ہے کہ یہ جو کھانا کھلا رہا ہوں خاص اس حرام پیسے سے مثال کے طور پر ایک آدمی ڈاکو ہے وہ کسی فیملی میں گیا ڈاکا ڈالا تیجوری کھل کے پیسے لے جا ہے اس پیسے کی پارٹی کر رہا ہے کھانا کھلا رہا ہے اگر اتنا کسی کو معلوم ہے تو اس کو نہیں جانا اس میں وہ کھانا نہیں کھانا لیکن ایک آدمی کے پاس حرام کام بھی ہے حلال کام بھی ہے وہ دعوت دے رہا ہے اور کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آپ کو دے رہا اس کی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو کفار تھے یہود و نصارات تھے غیر مسلمین تھے وہ بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے بلاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول کرتے تھے ان کے بلانے پہ جاتے تھے اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کی چونکہ یہ حرام کھاتے ہیں اس لئے ان کی دعوت قبول نہیں کر سکتے اس لئے آج بھی اور وہ بھی مسلمان اور وہ حرام کھا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارے سماج میں کوئی بہت متقی آدمی ہو بڑھا پریزگار آدمی ہو ہماری جماعت کا کوئی معزز مکرم شخص ہو اور وہ بطور سزا اور سامنے والی کی تنبیہ کے خاطر اس کی ایسی دعوت کا بائیکارڈ کرے یعنی اس کو حرام کہنا مقصود نہیں ہے ایک ناراضگی کا اظہار مقصود ہے کہ تم حرام کھا رہے ہو یا فلاں یہ کام کر رہے ہو اس لئے ہم تمہاری دعوت میں شریع نہیں ہو سکتے تو اس آدمی کے لئے ایسا کرنا درست ہے وہ آدمی ایسا کر سکتا ہے تاکہ اس لئے نہیں کہ وہاں کھانا حرام ہے اس لئے کہ ایک طرح سے احتجاج درج ہو ایک طرح سے اس کے خلاف احتجاج درج ہو ناراضگی کا اظہار ہو اس کی تنبیہ ہو اس کو سبق ملے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے تو اگر کوئی طرح پہنچا ہوا شخص ہے کہ وہ دعوت میں شرکت نہ کرے تو اس کو فرق پڑ سکتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہوگا تو ایسے لوگوں کو تو اس طرح کام کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی تنبیہ کرنا چاہیے ان کا بائی کارڈ کرنا چاہیے تاکہ سماج میں حرام کھانے کا رواج نہ چر پڑے اور لوگوں کو عبرت ملے کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کا حشری ہوتا ہے کہ نیک لوگ اچھے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اگر کوئی اتنا پہنچا ہوا آدمی بزرگ ہے بڑا ہے کوئی بہت بڑا عالم ہے تو وہ لوگ اگر ایسے لوگوں کی دعوت کا بائی کارڈ کریں تو یہ درست ہے لیکن ہر آدمی کھڑا ہو کے یہ کہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا اس لئے ہم نہیں جائیں گے اور ان کے آنے جانے سے کوئی فرق بھی پڑھنے والا نہیں ہے یعنی ایک ایسا بندہ کہ اگر دعوت میں شرکت نہ کریں تو سامنے والے پر کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں میں احتجاجن نہیں جاؤں گا تو یہ بات مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے تو خلاص ہے یہ کہ دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے یہ جائز ہے تو اس کی بھی گنجاش ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتاوی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہوسکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلہ سوال سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میری دوہزار چودہ میں سادی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو میں سادی کی دوسرے دن کمرے میں سویا تھا ایسے رونا اچانک رونا آیا خبرات ہونے لگی اچانک دوسرے دن جب سے طبیعت صحیح نہیں رہتا ہے سینے میں درد اور پیچھے پیٹھ میں درد اور الجھن رہتا ہے اور ایسے خواب میں دیکھا دو تین ٹائم کی مطلب میرے پیر کے نیچے ایسے کیل میں کچھ جادو کر کے رکھا ہوا ایسے اس خواب میں ہمارے پیر میں جادو اس کے بعد میں ایک آدمی میرے پیچھے لگا رہتا ہے میرے گاؤں کا ہی سکل میں پہ جانتا ہوں وہ مجھے ماننے کوشش کر رہا لیکن وہ مار نہیں سکتا ہے میں اس کو مار میرے نیچے آ جاتا ہے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں لیکن پھر میں چھوڑ دیتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس کا بتائیں آپ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کہتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں شادی ہوئی تھی شادی کے دوسرے دن سے ان کو کچھ پریشانی شروع ہوئی یہ خواب دیکھنا شروع کیے ان کے پیر کی نیچے کوئی جادو کر رہا ہے ان کو عجیب و غریب چیزیں خواب میں نظر آتی ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں واللہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن جو چیز میرے لئے واضح ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ سب بیکار میں آپ کا وہم اور کچھ نہیں اس طرح کے خواب اور اس طرح کی پریشانیاں ہر شخص کے سامنے ہوتی ہیں یعنی ہر شخص کو شیطان اس طرح کے وسوسوں کا شکار بناتا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج میں جو آج کل راقی لوگوں نے اپنی دکانیں کھول لکھی ہیں ان لوگوں نے لوگوں کے عقیدے کو اتنا کرپٹ کیا اتنا برباد کیا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دے کیا حال بنا کر رکھا ان لوگوں نے خاص تو سے جماعت اہل ایدیز جس کے ماننے والوں کے عقیدے مضبوط چٹان کی طرح ہوتے تھے ان کو متزلزل کر کے رکھ دیا ہے ایک بندہ ایک خواب دیکھ لیتا ہے اور جادو جادو شلانا شروع کر دیتا ہے تو آپ کے لئے میرا مشورہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بیکار کی چیزیں ہیں یہ سب ذہن سے نکال دیجئے اور یہ جادو اگرہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں یہ جادو کر دینا بتائیے جو آدمی کسی لائک نہیں ہے بدن پر کپڑے تک نہیں ہیں وہ اپنے پیٹ کے لئے اپنے بال بچوں کو پالنے کے لئے دھنگ کا کاروبار اس کے پاس نہیں ہے اس کے تعلق سے یہ مشورہ کر دیا آتا ہے کہ یہ جادو کر دے گا اور یہ گھروں میں بیویوں کے تعلق سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں نئی عورت آتی ہے اس کے ساتھ جھگڑا لگا رہتا ہے اب اس کو جادو سے تعبیل کر دینا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ سب آپ کی بیوی نہیں کیا ہے یا آپ کی بیوی کے گھر والوں کی طرف سے یہ سب ہوا ہے یہ کیا خرافات ہے یہ کیا تماشا ہے ایک آدمی قرآن کو ماننے والا اور حدیث کو ماننے والا اس طرح کی واہیات عقیدے اس طرح کی بیکار سوچ اس کے ذن میں آیا کیسے سکتی ہے جہاں تک خواب کا مسئلہ دے کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے تین قسمیں بتائی ہیں کہ خواب کیوں آتے ہیں نمبر ایک حدیث و نفس یعنی ہمارے دل کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ خواب بنیاتے ہیں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے پیر کے نیچے یہ ہے فلائے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہو دن میں کوئی آپ کو بول رہا ہو کہ تمہاری بیوی ایسی ہے جادو کری ہوگی یہ ہوگا تو جب لوگ چار آدمی آپ کے سامنے بات کریں گے تو وہ چیزیں کیا ہے خواب بن جاتی ہیں تو اس میں کسی کا کوئی شیطان ہوتان کا دخل نہیں ہوتا بلکہ آدمی خود کا دخل ہوتا ہے کہ خود دن بھرے اس طرح کی چیزیں سوچے گا لوگوں کے سامنے بیٹھے گا بات کرے گا تو وہ چیزیں خواب میں آ جاتی ہیں آدمی جس طرح سے بھی سوچے گا کسی بھی معاملے میں اگر وہ سوچنا شروع کر دے وہ سوچ اس کا خواب بن جائے گی آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں ابھی کوئی شخص دن بھر یہی سوچنا شروع کر دے سیاروں کے بارے میں چاند کے بارے میں ناسا کی جو ویڈیوز ہوں دیکھنا شروع کر دے صبح شاہم اسی پر لگا رہے تو خواب میں کہا دیکھے گا کہ وہ بھی چاند پر پہنچ گیا تو یہ دیکھئے کوئی بھی چیز اگر آدمی سوچنے لگے گا تو وہ چیزیں خواب بن جائے گی یہ خواب کی پہلی قسم ہوتی ہے اور دوسری قسم کیا ہے تخویف من الشیطان شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے تو اگر شیطان ڈرانا رہا ہے تو اس کے لئے دعائیں ہیں عذکار ہیں آیت القرصی ہے یہ سب کافی ہے ٹینشہ لینے کی ضرورت نہیں اور تیسری چیز ہے بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انہیں اللہ تعالی کو دکھانا چاہتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو خواب کی ان تین قسموں پر اگر آپ غور کریں گے تو خواب کے تعلق سے آپ کی ساری الجینیں ختم ہو جائیں گے تو یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی مار رہا ہے خواب میں کوئی پیچھا کر رہا ہے یہ سب بیکار کی بات ہے ہر شخص کو اس طرح کے خواب آتے ہیں ہر شخص کو اب ہر شخص اس کے پیچھے جادوگروں کو تلاشنا شروع کر دے اس کو جادو کا نام دے دے تو یہ بیکار کی بات ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ذہن سے آپ نکالیے اور اگر بل فرض سپوز کہ کوئی جادوگر کوئی پھلانا ڈھمکا آپ کے پیچھے لگا بھی ہے تو کیا بھی گھر لے گا آپ کا آپ کے پاس قرآن ہے ذکر و اذکار ہیں آپ پانچت کی نماز پڑھئے نماز کے بعد ذکر و اذکار پڑھئے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے صبح و شام کے اذکار پڑھئے کافی ہے اب آپ کو کس جادوگر سے ڈرنا کس شیطان سے ڈرنا راکی وغیرہ کا تو کریم مت آنے دیجئے ان سب معاملات میں خود نماز پڑھئے نماز کے بعد ذکر و اذکار کیجئے شبہ و شام کے اذکار کیجئے اور معاملہ کہاں تک بھی پہنچ جائے راکیوں کو تو دور بھگائیے ان کو آپ نے کریم مت پھٹک نہیں دیجئے یاد ہے کہ اگر کوئی راکی آپ کے پاس آگیا تو آپ کے عقیدے کو تو برباد کرے گا ہی آپ کی جیب بھی کھالی کر دے گا وہ آپ کو لوٹ لے گا اور آپ کی جیب پر ڈاکے ڈالے گا اس لیے کسی راکی کو تو کریم مت آنے دیجئے خود اس کا علاج کیجئے میں کہہ رہا ہوں اگر سپوز اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو قرآن و حدیث میں کئی نہیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائیں گے تو کوئی راکی آ کے ٹھیک کرے گا آپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے بھئی ہم لوگوں کے کیوں نہیں ہوتا بھئی ہم لوگ اتنا بولتے ہیں راکیوں کے خلاف اتنا بولتے ہیں شیطان کے خلاف اتنا بولتے ہیں جنت خلاف ہم کو کیوں نہیں کہا کہ کوئی چیلنج کرتا ہم کو کیوں نہیں آ کے کوئی دبوچتا ہے یہ سب ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کیوں ہوتا ہے جو ڈر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ خوف نکالیے شیطان ہوتا ہے پتہ نہیں کہا ماغ کے جائے گا اور آپ جتنا ڈریں گے جتنا خوف میں مطلع ہوں گے تو شیطان وہ ایسے ہی آپ کو ڈرائے گا شیطان زیادہ راکی آپ کو ڈرائیں گے ٹھیک ہے اس لئے یہ سارا جو وہیں میں اپنے ذہن سے صاف کر دیجئے اور جو میں نے طریقہ بتایا آپ کو کہ پانچ ہوت کی نماز نماز کے بعد کے عذکار اور صبح و شام کے عذکار اور جو دعائیں ہیں روز مر راکی یہ پڑھیں یہی کافی ہے اگر کوئی ٹھیک ٹھاک راکی ہوگا نا تو وہ بھی یہی پڑھے گا وہ کوئی آسمان سے وہی نازل نہیں ہوتی اس کے اوپر وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھے گا وہ بھی دعائیں ہی پڑھے گا اور کچھ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا اس کے آت میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی بات اگر آپ اپنا دل مضبوط کر لیں یہ شیطان جنات بھاگے راستہ نہیں پائے گا کچھ نہیں بگھڑ پائیں گے لوگ اس لئے آپ اپنا دل مضبوط کریں عقیدہ مضبوط کریں اپنی سوچ کو مصبت بنائیں اور کسی طرح کا بھی کوئی اندیشہ رہتا ہے تو آپ ذکر و عذکار کی پابندی کریں اور ویسے بھی پابندی کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ ایسا کچھ ہو تو وہ نہیں کوئی ذکر و عذکار کرنا چاہیے ہر شخص کو اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ پانچ ہوت کی نماز پڑے نماز کے بعد کے عذکار صبح شام کے عذکار اور روز مرہ کی دعائیں یہ ہر شخص کو کرتے رہنا چاہیے پہلے ہی سے اگر کسی کا یہ معمول بن جائے تو اسے کسی شیطان جنات سے ڈرنے کی ذرہ بھی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکر اللہ آپ کو خیر و عزفیت میں رکھیں شکر ہمارا سوال ایک حدیث میں متعلق تھا شکر کیا یہ حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس دن تک پانچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے ان کی تقبیر تحریمہ کے ساتھ چالیس دن تک تو اس کے لئے جہنم کی آگ سے اور نفاق سے آزادی ہے جزاک اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اگر کوئی شخص سے چالیس دن تک نماز پڑھتا ہے اور تقبیر تحریمہ بھی اس کے نہیں چھوٹتی ہے تو دو برات اس کے لئے لکھ جاتی ہے جہنم سے اور نفاق سے تو جی ہاں ایسی ایک حدیث ہے سنن ترمیزی کے حدیث ہے حدیث نمبر دو سو اکتاریس انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ اربعین یوما فی جماعت کہ جو شخص چالیس دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یدرکت تکبیرتالعولہ اور تکبیر اولہ بھی اس کی فوت نہ ہونے پڑھے یعنی ایک تو جماعت سے نماز پڑھ رہا وہ بھی پہلی تکبیر کے ساتھ یعنی اس کی کوئی رکت وقت نہیں چھوٹتی ہے تو اس طرح سے اگر چالیس دن تک اس نے نماز پڑھی مسلسل تو دو برات اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے برات من النار جہنم سے وہ بری قرار دی آتا ہے اور برات من نفاق اور نفاق سے وہ بری منع آتا ہے یہ ترمیزی کے حدیث ہے اور شیخ علبانی رحماللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے یہ صدیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں یہ حدیث ترمیزی کی ہے اور اس کا درجہ یہ ہے کہ شیخ علبانی رحماللہ نے اس کو صحیح قرار دیا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو گیا ناظرین وقت ہو چکا ہے ہم یہیں پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیڑنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیڑ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیڑیں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کریں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چکتے ہیں سوال پوچھتے بھی یاد رکھیں سوال آپ کا مختصر ہو بامقصد ہو اور سوال پوچھتے بھی آپ اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم کوشی کریں گی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ فرملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں خوش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں